اسلام علیکم ناظرین بلکہ میں کہوں گی ڈیئر بیورز کہ یہ کیا حال ہے امید ہے آپ اچھے ہوں گے میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں اور جناب جی بیزی بیزی اور جب بھی مجھے تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے تو میں آپ سے گپ شپ کے لیے ضرور ٹائم نکال لیتی ہوں جناب جی آپ نے سنا تو ہوگا ہر ہاتھ میں نالم والا دوست نہیں ہوتا جی بلکل آپ نے صحیح سنا ہوا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اس حصے میں پہنچ کے جب آپ اس دور میں ریٹائرمنٹ کے بعد پہنچتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت کم چیدہ چیدہ آپ کے دوست رہ جاتے ہیں اور ہر شہر میں دو سال تین سال کی پسٹنگ کے دوران اتنے بے شمار لوگوں سے جو آپ کی ملاقاتی ہوتی تھی دوست نہیں ہوتی تھی وہ کہیں دنیا کی بھیور میں گم ہو چکے ہیں اور بہت کم لوگ رہے گئے ہیں جو سریلے میں سے نکل کے آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے بہار میں چلتے رہتے ہیں جی ہاں بلکل صحیح بات ہے تو ہم جناب اب موقیں ڈھونڈتے رہتے ہیں کوئی چھوٹا سا موقع ہو کوئی چھوٹی بات ہو تو ہم دوست مل بیٹھیں تو آج ایک ایسا ہی کوئی خاص موقع تو نہیں ہے یوں ہی ہم نے گپ شپ کے لیے پنجی کلپ میں چند دوستوں کو مدھو کیا ہے ان کے ساتھ بیٹھیں گے گپ شپ کریں گے چاہی پییں گے کافی پییں گے اور پھر جناب ریلیکس ہو کے گھر واپس آ جائیں گے تو خالت تیار رہے ہیں میں تیار ہو گئی ہوں اور جناب جی میرے پاس فیو منٹس تھی تو میں نے کہا جلدی سے بیٹھ کے میں آپ سے تھوڑی سی گپ شپ کر لوں اور بتاؤں کہ آج کا ہمارا جو ہے نا سکیجول آپ پوچھتے ہیں نا کہ میں اپنی ہر دن کے بارے میں بتاؤں کہ میرا دن کیسے شروع ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے کیا کل پرسوں کا دن تھا ہم ٹی وی والوں نے مجھے انوائٹ کیا ہوا تھا صبح کی نشریات میں انٹرویو کے لیے بس ایسی میں چلی گئی لیکن اچھا انٹرویو ہو گیا مزا آیا انجوائی کیا اس کے بعد پھر کچھ ٹی وی والے گھر پہ آگئے انہوں نے کچھ ریکارڈنگز کرنی تھی میری ہوبیز کے بارے میں آہ وہ بھی دن گزر گیا اور شام کو واک پہ چلے گئے آج دن کا آغاز گیارہ بجے آہ اس طرح سے ہو رہا ہے کہ ہم گپ شپ کے لیے چائے کے لیے پلی کلاپیں کٹھے ہو رہے ہیں اور اس کے بعد میں اب وہاں کی بھی چند ایک جھلکیاں دکھا دوں گی اور پھر جی اس طرح سے شام کو پھر پاک وغیرہ پہ چلے جائیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہلڈی ہو چکا ہے انہوں نے واک شروع کر دی ہے آپ دعا کیجئے کہ وہ بلکل آہ پہلے کی طرح آہ ایکٹیو رہے اور آہ واک وغیرہ ان کے جاری رہے ٹھیک ہے تو یہ تھی جی آج کی ہماری کاروائی کیا کہنا چاہیے سکیجول جو کہ آپ پوچھتے ہیں کہ میں سارا دن کیا کرتی ہوں ٹھیک ہے تو آج کے دن کا آگاز اس طرح سے ہے اور اس کے بعد پھر اور کوئی اگر ایونٹ ہوا کوئی ایسا انٹرسٹنگ تو وہ پھر میں آپ کو وہاں بھی لے چلوں گی ساتھ تاریخ کو ایک بہت خوبصورت ٹھونکشن ہونے جا رہا ہے اس کی میں ریکارڈنگ کروں گی اور پھر وہ میں آپ کو اپنے ساتھ ساتھ وہاں کی بھی سیر کروں گی ٹھیک ہے تو جناب جی اب چلتے ہیں ہم پر نکلا جہاں پہ چند ایک ویری فیو دوستوں ساتھ کپ شپ ہوگی اور جو بھی وہاں پہ آئیہ آیے مالوہ اول مالوہ یا صافتہ انتظار مالوہ مالوہ جس کیا جب مالوہ تناغل فرمایی چیپس اور کئی کار ہے سمندر کاری بھی مجھے تو دل لگ نا اس میں لوگ کھڑو ہیں پسویریں ایک سنو جانتا ہے اے آئیشہ کا سن 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 رہا ہے اے آئیشہ کا سن سن رہا ہے ایک سن رہا ہے ایک سن رہا ہے یہ جو ہم پتہ آگا میں ہینے کو سکتے ہیں نہیں میرے بس یہ ہے سیم بالکل یہ ہے سائیلن پیشنٹ جرمہ گرم کافی ہے جبردست اوئے کسی مزیدار چھتا ہے پرانے زمانے کی طرف کی روچھت کے اندر نا روشنی کے لیے بنے ہوئی ہے روشندان اور یہ کھڑکی ہے مجھے تنی پسند ہے نا بہت جبردست بہت رکھتو ایچھو دو چھت گی بے دو بہت جاتا ہے ایچھو کسی ٹھتے ہیں بہت جانے کی ٹریچ انترین یہ ورانڈا تو مجھے بہت پسند ہے بیوٹیفل پنڈی کلاب اس سے تو مجھے نوستل چھا ہوتا ہے بیوٹیفل ابھی ہم ڈرائیور کا انتظار کر رہے ہیں ڈرائیور آ رہا ہے کیونکہ یہاں پہ گاڑی پاک کرنے کی اجازت نہیں ہے گاڑی کو وہ پاکنگ میں جانا ہوتا ہے تو اس لیے آہستہ آہستہ اب سب رخصت ہو رہے ہیں جیسے جیسے گاڑیاں آتی جا رہی ہیں ہماری گاڑی بھی ہاں گئی بیوٹیفل اینٹرنس دروازہ جو ہے یہ بہت ہی خوبصورت تو ہم نے بہت انجائی کیا جی تو ابھی ہم واپس جا رہے ہیں خوب گف شپ لگی انجائی کیا اس طرح کی ان فارمل گیٹ ٹو گیدرز ہوتے رہنا چاہیے فرنڈز کے لیے کوئی فارملٹی نہیں بہت چلے آئیں آپ ہیوے کپ آف ٹی کافی اور ساتھ جو سنیکس وغیرہ تھی بہت اچھی تھی فشنڈ چپس بہت ہی مزیدار تھے بہت اچھے کرسپی اور پھر ساتھ میں ویجیٹیبل رولز ویری کرسپی ویری نائس کےک وغیرہ سب چیزیں بہت اچھی تھی کافی بھی it was beautiful کافی کرما گرم اور سب سے بڑی بات ہے کہ دوستوں کی کمپنی اسٹیج پہ بہت ضروری ہوتی ہے بہت آپ کے کم دوست رہ جاتے ہیں جو رگلرلی آپ مل سکتے ہیں ورنہ تو سب آہستہ 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 بس کہیں ادھر ادھر ہوتے جاتے ہیں چاند دیکھ رہ جاتے ہیں جو آپ ساری عمر ان سے ملتے رہتے ہیں یہ جی ہم پنڈی کلپ سے باہر نکلائے ہیں اور یہ ہیں شاپ سپنڈی کلپ کے باہر کی کتنی آگنائزڈ کتنے اچھے ان کے اوپر بورڈز لگے ہوئے ہیں سب ایک لائن میں آئی ویش کے سب مارکٹیں اسی طرح بنی ہوں ایک جیسے بورڈوں لیکن نہیں کوئی چھوٹے کوئی بڑے کوئی انچے کوئی لمبے کچھ اس طرح ہوتے رہتے ہیں آہ اللہ کیا کیا جائے سب میک میں اس طرح کیوں نہیں ڈسپلنڈ ہوتے